حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باطنی حکم پر جناب صدیقی لسانی سرکار صاحب کے انیس سو ترانوے سے جاری کردہ اعلان عام کی بدولت مادہ پرستی بدعقیدگی بے رہروی کے شکار اسلام و روحانیت کو تسلیم نہ کرنے والے مختلف مذاہب و مسالک سے وابستہ لاکھوں خاندان سرات مستقیم اختیار کر چکے ہیں اب روح زمین کا جو مرضی بندہ میں نے سامنے آئے تو آپ نے کہا کہ ایک ماہ کے اندر اندر ایک ماہ کے اندر اندر اس سے روحانی فیض کی تصدیق ہوگی میرا تو کابروں کو بھی اعلان ہے ہر مذہب کو اعلان ہے کہ یہ اللہ کا فقیر ہے ایک ماہ مجھ سے تلہ کر کے دیکھ لو ذکر فکر کا طریقہ جو میں بتاؤں اس کو عمل کر کے دیکھ لو اگر یہ فقیر اللہ رسول کی بارگاہ سے کزانوں سے حصہ نہ دلوائے تو میں اللہ کا فقیر نہیں ہوں جس کی وجہ سے آج آدھے لاکھ سے زیادہ لوگ جو غیر مسلم تھے وہ بھی مسلمان ہو کر رائے کی تصدیق انہیں ہو رہے ہیں وہ گئے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے سلسلے کو آ کر دیکھیں کوئی اس کی آنکھیں کھل جائے نہیں کہ یہ تو عام پیری مریدی بارا سلسلہ نہیں ہے میں تو درمیان میں ایک وسیلہ ہوں اس سلسلے کو ڈریکھت ہمارے آقا مولا امام الانبیہ نواز رہے ہیں امیر المومن سیدنہ صدیق اکبر نواز سے پیرانے پیر دستا جیسلانی نواز رہے ہیں آپ کو نواز رہے ہیں آپ کو روحانی فیغ ہے سب کو میں ترنو محفل دے بیچ کہہ رہے ہیں کہ اللہ دے فضل و کرم اللہ اللہ دے فضل و کرم اللہ کس سے بھی خزانے جو میں نواز کرو گے ہی سالیہ کے دن میں دماغ میں ترنو وعدہ کرنے ہوں آمین حضورنو اللہ تعالی نے خزانے اطاع کیتے ہوئے انہیں مالک کلنے ہو تو انہیں اپنے فقیرنو اطاع کی خزانے بندے ہوئے میں سرکارنو عرض کر کے میں ترنو لے کے دنہ فیاد یا تو میں نواز خوادے کو ہاکے ہے کہتے میں نتخواہ میں تیرا مرید ہونا میں تیرے پچھے جو مرضی چلا نہیں طاقت دے گئی تو میری کال مانک دے گئی پچھلی توبہ کر کہ آج تو بات حرام نہیں خواہما گا تو کسے نبی ولی دی ازواج دی کسے ولی دی گستاخیدہ سوچیں نہیں سچے دیل اللہ اکتری میں مجھولی کرادنو میرے ساتھ آج تک میرا خیال میں سینگڑوں منادرے ہو چکے ہیں وہ بہلے ہو چکے ہیں کہ اتنا بیٹا اعلان کیسے ہو سکتا ہے یہ ہم مانتے نہیں تو اللہ کے فضل سے یہ لوگ گواہ ہیں سارے ہزاروں لاکھوں لوگ گواہ ہیں کہ ایک ماہ پھر جب بیس ہوتی ہے تو میں ایک ماہ نہیں میں ایک دن ایک گھنٹے کا بھی ٹیم دے ریا کرتا ہوں میری جیب میں اگر خزانے ہیں اللہ پاک نے مجھے پہنچ دی ہوئے کہ تم ہمارے خزانوں سے لے کر جس کو مرضی دے تو باڑ دو تو میں اتنے اتنے سال کیوں لگاؤں گا جب مجھے کمیں بھی کوئی نہیں ہیں آپ لوگ پرے ہاتھ پہنچون رہے ہیں عقیدت سے کہ جیسے سرکار کہتے ہو نا اللہ حسانی سرکار عقیدت کرتے ہو کس لیے اگر میرے پاس وہ خزانے موجود ہیں اگر میں نہیں دیتا تو پھر میں بخیل ہوں اور بخیل ولی نہیں بن سکتا اللہ کو پسند نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیں اور جس کو دنیاوی ہرس حوث ابھی تک لالچ اس کے قلب میں دل میں بھی موجود ہے وہاں یہ فیض نہیں آیا کرتا دل میں بھی موجود ہو پھر بھی فیض نہیں آیا کرتا جب تک خالص اللہ رسول کی محبت اس کا قلب پر ہو گیا ہو اور کسی چیز کی گنجائش واقعی نہ رہی ہو اگر ولی مرسید ہے اس کے پاس خزانہ ہے میری جیب میں اگر خزانے ہیں اللہ پاک نے مجھے پہنچ دی ہوئے کہ تم ہمارے خزانوں سے لے کر جس کو مرضی دے دو بار دو تو میں اتنے اتنے سال کیوں لگاؤں گا جب مجھے کمیں بھی کوئی نہیں ہے آپ لوگ پرے ہاتھ پہنچون رہے ہیں عقیدت سے کہ جیسے سرکار کہتے ہو نا اللہ حسانی سرکار عقیدت کرتے ہو کس لیے اگر میرے پاس وہ خزانے موجود ہیں اگر میں نہیں دیتا تو پھر میں بخیل ہوں اور بخیل ولی نہیں بن سکتا اللہ کو پسند نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیں اور جس کو دنیاوی ہرس حوث ابھی تک لالچ اس کے قلب میں دل میں بھی موجود ہے وہاں یہ فیض نہیں آیا کرتا دل میں بھی موجود ہو پھر بھی فیض نہیں آیا کرتا جب تک خالص اللہ رسول کی محبت اس کا قلب پر ہو گیا ہو اور کسی چیز کی گنجائش باقی نہ رہی جو بھی آپ کو اولیاء کرام حضور پا کی زیارتیں ہو رہی ہیں سرات مستقیم آپ نے دیکھ لیا یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو لوگ ہاتھ کھڑے کر کے گوائی دے رہے ہیں خوادی امین کی شکلیں میں نہیں چاہتا ہوں کہ انگدام کیا ہے کہاں رہتے ہیں کون ہے کہاں سے آئے تھے جہاں سے بھی آئے جہاں سے بھی لوگ آئے جی تو انہوں نے یہ ایک احد کیا میرے ساتھ عقیدہ بڑھا ہے کہ ہم یہ عقیدہ تسلیم کرتے ہیں ہم اس اللہ کی رسی کو مضغوطی سے تھام لیتے ہیں آپ کے سامنے اور مجھے اگواہ کرلو مجھے اگواہ کرلو باقی کام میرا ہے میں آپ کو خزانے لے کے دے نہیں رہا دے رہا ہوں نا آپ کو جنت کی بشارتیں مقامِ بلایت کی بشارتیں میں آ رہی ہیں تیرے جیاں میں نوں ہور لے کوئی دھونڈا جنگل بینا روئی دھونڈا جنگل بینا روئی دھونڈا تسالا جہاں تو نخصہ نہ کہاں هیهے بڑی آبان میرے خافی تعلیم نہ جاں اللہ